بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو انٹرمیڈیٹ سال اول کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اس لیکچر میں میرزا کی میر کی پہلے غزل کا شیئر نمبر ایک اور دو ان کے تشریح کی جائے گی اشار کی بقاعدہ تشریح سے پہلے میرزا کی میر کا مختصر تعارف ذہن نشین کر لیجئے آپ کا اصل نام میر محمد تقی جبکہ میر آپ کا تخلص تھا اور آپ کی لا زوال شاعری کی بنیاد پر ناقدین اور شورائے متاخرین نے آپ کو خدا سخن کا خطاب دیا آپ کی پیدائش اٹھائیس مئی سترہ سو تیس اسوی کو جبکہ وفات بائیس ستمبر اٹھارہ سو دس اسوی کو ہوئی اور یاد رکھئے کہ یہ مغلیہ سلطنت کا زمانہ ہے میرزا کی میر کی شاعری کے نمائی موضوعات آپ کی شاعری میں غم و حضن یعنی دکھ درد پایا جاتا ہے لہذا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ میر کا کلام آہ ہے یعنی ان کے ایک ایک شیر کے اندر درد و غم ٹپکہ پڑتا ہے اور میرزا کی میر اپنے کلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے درد و غم کتنے کی یہ جماعت و دیوان ہوا یعنی میرے اشعار کوئی شیر نہیں ہے بلکہ یہ میرا درد ہے جو الفاظ کے صورت میں سامنے آتا ہے اسی طرح میر کی شاعری میں درد مندی کا انصر بہت نمائی ہے اور یہ ایک فطری عمر ہے کہ جو انسان خود دکھ درد کا سامنا کرتا رہا ہو بچپن سے ہی اس کو مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہو وہ شخص دوسروں کے ساتھ کس قدر درد مند اور غم گسار ہوگا یہ ایک فطری عمر ہے اسی طرح ان کی شاعری میں بلند حوصلہ گی پائی جاتی ہے اور یہ بھی ایک فطری عمر ہے کہ جس شخص نے مسلسل مسائب اور مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کیا ہو اس کا حوصلہ خود بخود بلند ہو جاتا ہے مسائب کو برداش کرنا اس کی فطری تسانیہ بن جاتا ہے اس کی ایک عدد بن جاتا ہے پھر ان کی شاعری میں دنیا کی بے سباتی دنیا کی ناپائداری کا بہت زیادہ ذکر ہے اور ان کی ان دونوں غزلوں کے اندر یہ انصر آپ کو غالب نظر آئے گا ڈلی کی بربادی کا غم میرتا کی میر کی شاعری میں بہت نمائع ہے ان کی شاعری میں جو مضامین پائے جاتے ہیں بلکل سادہ اور ان میں خلوص اور صداقت کی جھلک نظر آتی ہے کوئی ایسا مضمون نہیں جو غیر یقینی ہو یا جو اکل سے بالاتر ہو جو سمجھ میں نہ آسکے بلکل صداقت پر مبنی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں ان کے شاعری میں خطابیہ انداز پائے جاتا ہے جیسے کسی کو سامنے بٹھا کر کسی کو اپنے سامنے موجود پا کر مخاطب کر کے شاعری کر رہے ہوں شیر کہہ رہے ہوں اور ان دونوں غزلوں کے اندر یہ دونوں اناصر نمائع نظر آئیں گے سادگی خلوص صداقت بھی اور خطابیہ انداز بھی اس کے علاوہ ان کے شاعری میں تنز کا انصر بھی بہت غالب اور نمائع نظر آتا ہے میر تکی میر کو دیگر شعارہ نے اپنے اپنے انداز میں خراجت عقیدت پیش کیا ہے مثال کے طور پہ غالب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ریختہ کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا ریختہ اردو زبان کا پرانا نام ہے اور جس زمانے میں میر تکی میر اور غالب نے شاعری کی اس زمانے میں اردو کو ریختہ کہا جاتا تھا تو غالب کہتے ہیں کہ اس زبان کے تم ایک واحد شاعر نہیں ہو جس نے اس زبان میں محارت اتامہ حاصل کی بلکہ میر بھی تم سے پہلے گزر چکا ہے جس کے کمال کا لوہہ لوگ مانتے ہیں اور شیخ ابراہیم دوک جو بہادر شیعہ زفر کے استاد بھی رہے رئیس شعارہ کا خطاب بھی پایا ان کے بارے میں کہتے ہیں نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب زوک یاروں نے بہت زور غزل میں مارا اور مولانا حضرت مہانی شیر میرے بھی ہیں پردرد ولیکن حسرت میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں اور ابن انشہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کرے میر کا جنت میں مقام ہو مرہوم نے ہر بات ہماری ہی بیان کی آئیے اب بقاعدہ اشار کی تشریح دیکھتے ہیں اہلا شیر جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوہہ گری کا تاج وری کا مطلب تاجو تخت اقتدار بادشاہت اور نوہہ گری کا مطلب ماتم رونا پیٹنا اس شیر میں دنیا کی ناپائداری دنیا کی بے سباتی کا ذکر ہے موت کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے اور کیونکہ بادشاہوں کا مغلیہ سلطنت کا یہ زمانہ تھا تو ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت تاج ور اور تاج و تخت کے مالک وہی لوگ تھے تو کہتے ہیں کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا جو سر آج یہاں اس دنیا میں اپنی تاج وری پر اپنے تاج و تخت پر اپنی بادشاہت پر غرور کر رہا ہے کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوہہ گری کا کل یہی سر جب موت کا لکمہ بنے گا تو لوگ اس کے اوپر نوہہ گری کریں گے فریاد کریں گے اور اس کا سارا غرور غرور مٹی میں خاک میں مل جائے گا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو غرور اور تقبر سے کام نہیں لینا چاہیے انسان بنا بھی مٹی سے ہے اور جانا بھی مٹی میں ہے انسان کی اوقات مٹی سے بڑھ کر کچھ نہیں لہٰذا دنیا میں اگر ان کو کوئی اقتدار مل جاتا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کا ثبوت دینا چاہیے ان کو جو بادشاہت ملتی ہے تو ان کو چاہیے کہ خدا کی مخلوق کے درمیان عدل و انصاف کریں اور اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کا خلیفہ ہونے کا عملی طور پر اظہار بھی کریں ثبوت دیں نہ یہ کہ اپنے اقتدار کو اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے اس منصف کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں اس شیر میں حقیقی مضمون ہے کہ موت کا سامنا انسان کو کرنا پڑے گا اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے بادشاہوں کا زمان نہ پایا جا رہا ہے لہذا بادشاہوں سے مخاطب ہیں تاجوروں سے مخاطب ہیں اور ان کے اس شیر کے اندر بہت ہی سادگی خلوص اور ایک صداقت کا جذبہ نظر آ رہا ہے ایک سچی بات نظر آ رہی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تخیل سے ماورا ہو جو انسان سوچنے سمجھنے سے کاثر ہو اور اس میں دنیا کی بے ثباتی کا بھی ذکر ہے کہ آپ کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے اسی حوالے سے میر تک میر نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ دلی میں آج بھیق بھی ملتی نہیں انہیں تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا جن کو کل تک تاج و تخت کا نشا تھا آج دلی میں ان کو بھیق بھی نہیں ملتی تو ایسے لوگوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور میر تک میر ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا یکسر وہ استخان شکستوں سے چور تھا کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر میں بھی کبھو کسی کے سر پر غرور تھا تو ایک دماغ کا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اس پر میرا پاؤں آ گیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھ سے عبرت پکڑو ایک وقت تھا کہ میں بھی سر چونکہ بلند و بالا جسم کا حصہ ہے تو کبھی میں بھی کسی کے سر کا غرور ہوا کرتا تھا اور آج میں مٹی میں پڑا ہوں اور لوگوں کے مجھ پر پاؤں آ رہے ہیں لہٰذا مجھ سے آپ عبرت حاصل کریں اور اپنے غرور و تکبر سے مموڑ لیں قرآن مجید میں اس حقیقت کی طرف چار بار اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کل نفس ان ذائقت الموت یہ آیت قرآن مجید میں چار بار آئیں کل نفس ان ذائقت الموت ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے اور ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے اسی طرح سورة رحمان رکو نمبر دو اللہ ذل جلال والاکرام کے سوا ہر چیز دنیا میں فنا ہو جانے والی ہے اور اسی آیت کو ایک شاعر نے اس کا شیری ترجمہ یوں کیا کہ حیات عجب مرحلہ بے ثبات ہے ہر ایک ذی روح کو آخر ممات ہے اور موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے اور پھر ایک اور جگہ پہ ایک شاعر کہتے ہیں غالباً یہ میرزا کی میر کا شیر ہے کہ اے حب جاہ والو جو آج تاجور ہے کل اس کو دیکھئے تم نئے تاج ہے نصر ہے نئے کا مطلب ناہی ناہی تاج ہے نصر ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس شیر کے اندر دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کیا گیا ہے اور جو لوگ اپنے اقتدار کے نشے میں دھوت ہیں اور اپنے اقتدار کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ آج کے حکمران ہو یا مغلیہ سلطنت کے حکمران ہو اس سے فرق نہیں پڑتا اس میں چونکہ حقیقی مضمون ہے ایک سچا مضمون بیان کیا گیا ہے تو یہ ہر دور کے لیے قابل عمل ہے ہر انسان کے لیے قابل عمل ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں بادشاہوں کو یہ مخاطب کیا جائے جس کو بھی اللہ تعالی نے جو بھی منصب دیا ہے وہ ضروری نہیں کہ بادشاہت کا منصب ہو وہ ایک کلرک کا منصب بھی ہو سکتا ہے ایک استاس کا منصب بھی ہو سکتا ہے اور کسی بینک کے ایک مینیجر کا بھی منصب ہو سکتا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے منصب کا اپنے مقام کا اور اپنے عہدے کا ناجائز اور غلط استعمال نہ کیا جائے اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر انسان سے اس کی رئیت کے بارے میں ایک دن سوال کیا جائے گا اللہ تعالی جو ہے وہ اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی آپ کی رئیت نے آپ کے انڈر رہ کر آپ کی ماں تحتی میں کیسا وقت گزارا اور آپ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ان کے درمیان عدل و انصاف کے جو اصول ہیں ان کو کہاں تک پورا کیا دوسرا شیئر آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا آفاق سے مراد دنیا اور سفری سے مراد مسافر اس میں بھی حقیقی مضمون پایا جا رہا ہے بادشاہوں کا زمانہ ہے اور سادگی خلوص اور صداقت پر مبنی جذبات ہیں شیئر ہے اور دنیا کی بے سباتی کا ذکر کیا گیا ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اس دنیا کی منزل سے کون سلامت گیا آخرت کی طرف کون ہے جو سلامت گیا ہو اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا یہاں ہر مسافر کا مال اسباب یہ دنیا میں ہی لٹ گیا ہے اسباب کا مطلب سامان تو اس میں بھی ایک حقیقی مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے سے مو موڑ لیتے ہیں عالمِ ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو پیدا کیا تو ان سے ایک وعدہ لیا ان سے پوچھا نومس پارے میں یہ آیت ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تمام ارواح نے بیک زبان جواب دیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں تو ہم انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس وعدے سے غافل ہو جاتا ہے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ تعالیٰ سے مو موڑ لیتا ہے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ تو عیسائی بن جاتا ہے یا یہودی بن جاتا ہے یا وہ مسلمان رہتا ہے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ یاد نہیں رہتا تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا تھا تو اس کا جواب حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنے والدین کی وجہ سے یا یہودی بن جاتا ہے یا نصرانی بن جاتا ہے عیسائی بن جاتا ہے یا مسلمان یا پھر مجوسی آکی پوجہ کرنے والا تو اس کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اکل اور زمیر کی آواز بھی دی ہے تاکہ اور قرآن مجید میں اسی وجہ سے بار بار کہا جاتا ہے کہ ان نفیذہ لکل آیات لکومی آکیلون کہ اس کائنات میں اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں الغرز شیر کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کر انسان جو کچھ کماتا ہے جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے اور اس کی یاد میں خدا تعالیٰ سے بھی غافل ہو جاتا ہے وہ اس کا سمان سارا یہی پر رہ جائے گا وہ اپنے ساتھ کوئی بھی چیز لے کر آخرت کے طرف نہیں جائے گا سکندر عظم کی مثال دنیا کے سامنے ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے وہ تین بر عظموں کا فاتح تھا تو اس کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ مہیا گرچہ سب اسباب ملکی اور مالی تھے سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے اور سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بن جارا اور اسی حقیقت کی طرف ایک اور شاعر نے اس طرح اشارہ کیا کہ وائے نادانی کے وقت مر گئے ثابت ہوا خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا کہ اس دنیا کی مثال ایک خواب اور ایک افسانے سے زیادہ نہیں ہے قرآن مجید میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ومل حیات الدنیا اللہ لہم و لعب کہ دنیا جو ہے وہ ایک کھیلنے اور کودنے کی ایک جگہ ہے یہ ایک کھیل سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے انسان جب مرے گا تو حقیقت میں اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں لیکن قبر کے اندر حقیقی اس کی آنکھیں کھول رہی ہیں اس کو پتا چلے گا کہ جو دنیا میں زندگی گزار کے آیا ہوں وہ بہت ہی ایک عارضی زندگی تھی جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی ویلیو صرف یا قدر صرف اس چیز کی ہے جو ہمارے ساتھ یہاں تک کئی ہے وہ ایک اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی انعیت ہے جیسے ایک خواجہ حیدر الیاتش کا یہ شعر ہے کہ نہ بد رکا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے فقط انعیت پروردگار راہ میں ہے کہ آپ کے ساتھ آخرت کے طرف نہ کسی رفیق نے نہ کسی دوست نے جانا ہے نہ کسی گائیڈ نے جانا ہے فقط انعیت پروردگار راہ میں ہے آپ کے ساتھ جو چیز جانے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انعیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی انعیت کیسے حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی بندوں سے پیار کر کے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو اقتدار اور دیا ہوا مال ہے وہ خدا کی مخلوق پر جب آپ لگائیں گے خرچ کریں گے ان کے ہمدردی کریں گے ان کے ساتھ محبت کا سلوک کریں گے تو خدا تعالیٰ کی ذات آپ سے خوش ہوگی اور یہی انعیت پروردگار اللہ تعالیٰ کی انعیت آپ کے ساتھ آخرت کی طرف جائے گی جو آپ کے لئے سامان راہ ہوگی اور علامبال کا ایک شیر ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اس شیر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے بندے ہیں جو بنوں میں جنگلوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لئے مارے ماررتے ہیں چلے کاٹتے ہیں میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا لیکن مجھے ایسے لوگوں سے محبت ہے اور میں ان کا بندہ بن کے رہنا پسند کروں گا جو خدا کے بندوں میں رہ کر خدا کے بندوں کی خدمت کر کے خدا تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں اور خدا کی رضا خاصل کرنے کی چش کرتے ہیں آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ